رمضان اور عید آتے ہی مسلمان چاند کے مسئلے کو لے کر ایسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ پچھلے کچھ سالوں سے تو یہ ایک دم تماشا بن گیا ہے اس لیے کبار علماء کی ایک مستقل ٹیم کی طرف سے اس مسئلے پر ایک اہم پیغام امت کے سامنے آئے پلس ٹی وی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ روزہ اور عید ہو یا اپنے اپنے علاقے میں چاند دیکھ کر تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اس سلسلے میں زیادہ تر اہل علم کی رائی یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں چاند دیکھ کر روزہ اور عید کا احتمام ہو ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان اور عید کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کون کرے کیا ہر کوئی کر سکتا ہے ہمارے یہاں صورت حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کی انتہائی غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو اور چھوڑنا یعنی عید الفطر اس دن ہے جس دن تم سب عید الفطر کرو یعنی عید الفطر مناؤ اہل علم نے حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس جیسے معاملات میں ہر ایک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کرے بلکہ یہ معاملہ امام وقت اور جماعت کے سپرد ہے کہ وہ گواہی اکٹھا کر کے اعلان کرے اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ امام اور جماعت کے تابع رہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیان رحم اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس جیسی دوسری احادیث میں بھی خطاب صرف جماعت سے ہے نہ کی ہر ایک سے سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا فیصلہ اپنے اپنے ملک کی جماعت پر چھوڑ دیا جائے وہ روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا جو بھی فیصلہ کریں سارے لوگوں کو اس پر عمل کرنا واجب ہے گویا یہ تیہ ہے کہ ان اجتماعی معاملات میں اللہ تعالی نے عام مسلمانوں کو جماعت کے تابع رکھا ہے اس میں عام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چاند دیکھنے کا احتمام کریں اور اگر چاند دکھتا ہے تو اس کی اطلاع جماعت کو کر دیں اور پھر جماعت جو فیصلہ کرے اس پر سب عمل کریں تاکہ اجتماعیت برقرار رہے جماعت کا فیصلہ اگر کسی کی رائے کے خلاف بھی ہو جائے وہ دلائل کی روشنی میں کچھ اور صحیح سمجھ رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ ہی روزہ اور عید منائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو اور افطار اس دن ہے جس دن تم سب افطار کرو اس حدیث کی شرح میں اکثر اہلِ علم نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی اصل دلالت ہی یہ ہے کہ ہر ایک کی رائے کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ اجتماعیت کے ساتھ رہا جائے خود امام ترمزی رحمہ اللہ اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد متقدمین یعنی گزرے ہوئے بڑے علماء سے یہ نقل کیا ہے کہ روزہ کا آغاز اور اختتام جماعت اور لوگوں کی اکثریت کے ساتھ ہوگا اور حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس اثر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ عیدِ قربہ اس دن ہے جس دن لوگ عیدِ قربہ منائیں اور عید الفطر اس دن ہے جس دن سب لوگ عید منائیں یہی وجہ ہے کہ وہ علماء جو عالمی رویت یعنی ایک ساتھ پوری دنیا میں روزہ رکھنے اور عید منانے کی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اجتماعیت کے لیے اپنے علاقے میں ایک ساتھ ہی سب کو مل کر روزہ رکھنا چاہیے اور عید منانی چاہیے علامہ البانی رحمہ اللہ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح کئی علماء نے پوری دنیا میں ایک ساتھ روزہ رکھنے اور عید منانے کو صحیح سمجھنے کے باوجود بھی یہی فتوہ دیا ہے کہ جب جماعت کی طرف سے جو اعلان ہو جائے اس کے حساب سے عمل کیا جائے اس مسئلے میں علمی اختلاف کے باوجود بھی اسلام نے عملی طور پر ہمیں جماعت کے ساتھ اور کمیٹی کے تابع رکھا ہے اپنے طور پر رمضان کی شروعات یا اختتام کرنا مکمل طور پر غیر اسلامی اور غیر مناسب ہے رمضان کی شروعات شب قدر کی تلاش عید الفطر اور عید الازحا ان ساری عبادات میں جماعت کے ساتھ رہ کر ہی ایک ساتھ احتمام ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو صلف صالح کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے اور رمضان اور عید کے سبھی معاملات کو مسلمانوں کی جماعت کو ایک ساتھ مل کر انجام دینے کی توفیق دے آمین موسیقی